بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کیچن میں بننے جا رہا ہے ہومس جو کہ سب نے مجھ سے کہا تھا کہ پلیس ہومس کی ریسپی شیئر کریں ہم اپنے گھر میں تو سپیشل بناتے ہیں کیونکہ سب کو بہت پسند ہے اچھا اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا تقریباً 300 گرام بوائل چنیں جوب لے وے اچھے طریقے سے اتنے ہوگا میش ہو جائیں ایک ہریمچ چلے کی آلی ورل ڈالے گا لیمن جوز ڈالے گا تہنیا ڈالے گا اور سالٹ ایزا ٹیسٹ اچھا جب میں ہم ابھی چیزیں میں جب ڈالوں گی میں ساست مینچن کروں گی کونسی کتنی کونٹیٹی ہے دھائی سو گرام چنیں جو بوائل ہوئے ہیں ان میں میں سالٹ میں نے ڈالا تھا تقریباً ایک ٹی سپون بلکل ٹھیک تھا فلیور اس کے حساب سے لیکن آپ نے زیادہ ڈالنے تو ڈال لیں ایک ہریمچ وہ اس وجہ سے کہ ہلکا مائنر سا سپائسی ٹیسٹ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اچھا اس میں اور جائے گا 3 ٹیبل سپون بھر کے لیمن جوز اور 3 ٹیبل سپون میں تہنیا ڈال رہی ہوں اگر آپ کو کم فلیور ذرا پسند دیں تہنیا کا تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا رچ فلیور پسند دیں اور اس میں جا رہا ہے ایک سے دو کلوف جو ہے نا وہ گارلک کے ڈال لیں وہ میں شاید رکھنا بھول گئی تھی لیکن میں نے آپ کو ریسیپی میں بتا دیا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا اور یہ آپ کا تہنیہ یہ ہومس ریٹی ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آلیف آئل اچھے طریقے سے ڈال دینا آپ یقین کریں جتنی اس کے اوپر آلیف آئل کی لیئر ہوگی اتنا ہی ڈپ کر کے کھانے میں مزے کا لگے گا پوری لیئر آ جائے گی اچھا فوکس میں اس کے لیئے تھوڑا سا اس کو نشان لگا رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ وال جو ہے نا وہ پورا اچھے طریقے سے ہومس میں سپریڈ ہو جائے گا پورا تریریشنل یہی ڈیزائن ہے ایسا اس کی وجہ سے بھی میں ایسے ہی بناتی ہوں آپ چاہیں تو اوپر تھوڑے سے ٹاپنگ پر ہلکے سے وال چینے رکھ سکتے ہیں سمک ڈال سکتے ہیں یا ہلکے سے ریڈ چیلی پاورڈر ڈال سکتے ہیں اگر کس کی پاس ہارٹ چیلی ساوس ہے وہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو سمدھ میں آتا ہے جتنا آپ کو سپائس چاہیے تو اس کے لیے وہ ڈال لیں لیکن میں چینے اور ہلکی سی میں ریڈ چیلی پاورڈر ڈالوں گی اچھا اس کے ساتھ ہم لوگ شیپ آن میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسے پی شیئر کروں گی وہ ہم کریں گے بیک بریٹ بریٹ جو ہے وہ بیک کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو ساست بتاؤں گی آپ یقین کریں یہ بریٹ اور ہومس کا جو کمبینیشن ہے بہت ہی زبردست ہے اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا تقریباً ون کیجی جو ہے نا میرے پاس مید ہے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون سالٹ ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون جو ہے ایسٹ ہے اور دو سے دو ٹیبل سپون شگر ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب ٹرائنگ گریڈینس کو مکس کر لینا اور اس کے بعد تاکہ ہر چکر یہ ٹرائنگ گریڈینس جو ہے نا وہ میدے میں اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ایک گلاس وارم ملک ہے میرے پاس گرم وہ میں نے اس میں ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا آئل ہر چکر لگاتے جانے اور اس کو پروپر اچھے طریقے سے گوند لینا ہے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں لیکن آٹا آپ کا سوفٹ گوندہ وہاں ہونا چاہیے ہارڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا میدہ ہارڈ ہوگا آپ کی بریڈ بھی جو ہے نا وہ ہارڈ بنے گی تو یہ میں نے بھی اس میں دودھ ڈالا اور ساتھ میں میں اس میں آئل ساتھ شامل کرتی جاؤں گی اور اس طرح پورا گوند دوں گی اگر آپ کے پاس دودھ کم ہو جائے تو تھوڑا سا آپ نے بے شک اور دودھ لے لینا ہے لیکن میرا ٹھیک تھا اسی میں پورا مینیج ہو گیا تھا ایک فائل پیپر لے رہی ہوں اس پر جو گارلک ہے تھوڑا سا وہ بیک کرنے لگیں گارلک رکھ ہے ریڈ چیلی پاورڈر تھوڑا سا آئل لال لیں گے اور یہ جب میں بریڈ بیک کروں گی اس کے ساتھ ہی ہم بیک کر لیں گے ایکسٹرا اگر آپ نے بریڈ کے اوپر گارلک لگا کے کھانا ہے تو اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اب میں نے اپنا بیکنگ ٹری کو گریز کر لیا ہے اس ڈو کو تھری حصوں میں ڈیوائٹ کر کے اور لانگ بریڈ کی طرح میں نے اس کی شیپ بنا لی ہے ہلکل کے کٹ سے شیپ بنا رہی ہوں کہ تاکہ نہ بیکنگ کے بعد ذرا خوبصورت لگتی ہے بریڈ اس کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ جو ہے نا میں نے ایبان ایٹی ڈیگری پر میں نے اس کو بیک کر لیا آپ یقین کریں اس ہمس کے ساتھ یہ بریڈ کا جو کمبینیشن بہت ہی زبردست ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک دوسرے کو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں دروشی پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ